انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ڈیش کی رائدھانی میں ایک طرف راشن پر سیاسی ٹینچن ہائی ہے تو دوسری طرف کل سے ان لاکنگ فیز ٹو کی بھی شروعات ہو رہی ہے ڈلی کے ان لاکنگ فیز ٹو میں کیا کھلا اور کیا بند رہے گا آپ کو بتاتے ہیں بازار، مال، شاپنگ کامپلیکسز، سٹینڈ لون شاپس یعنی آس پڑوس کی جو دکانے ہیں آپ کے گھر کے آس پاس کی پرائیوٹ اور سرکاری آفیسز، میٹرو، ای کامرس، سرویس، اس کے علاوہ کتاب اور اسٹیشنی کے جو دکانے ہیں شراب کی دکانے یہ سب کھلی رہیں گی حالانکہ دکانوں کے کھلنے کے لیے شرطیں لاغو رہیں گی وہیں جم، سپا، سیلون، انٹرٹینمنٹ پارک، وارٹر پارک، پبلک پارک، گارڈن، اسیمبلی ہال، آڈیٹوریم، سابتہ ایک بازار، سینما ہال، ایڈوکیشنل کوچنگ اسٹیوٹ، ریسٹورنٹ، بار، بیوٹی پارلر اور سویمنگ پول یہ ساری جگہیں ابھی بند رہیں گی ان لاک ٹو فیز کے باوجود اب آپ کو دلی کا ان لاک ٹو پائنٹ او پلان کی ڈیٹیل بتاتے ہیں بازار اور مالز، آڈ ایوین کے آدھار پر کھولے جائیں گی یعنی آدھی دکانیں ایک دن اور آدھی دکانیں دوسرے دن کھلیں گی آس پڑوس کی دکانیں روزانہ کھلیں گی دکانیں صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک کھل پائیں گی آڈ ایوین کے آدھار پر شراب کی دکانیں بھی کھلیں گی سرکاری دفتروں میں گروپ اے کے سو فیصد آفیسر آئیں گے گروپ اے سے نیچے کے پچاس فیصد کرمچاری آئیں گے ضروری سیوہوں کے سو فیصد سٹاف دفتر پہنچیں گے پرائیوٹ آفیسز میں پچاس فیصد سٹاف کے ساتھ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کام ہوگا پچاس فیصد پیسنجر کے ساتھ میٹرو سرویز بھی شروع ہونے جا رہی ہے ڈلی کے بازاروں میں دکانیں آڈ ایوین کے آدھار پر کس طرح سے کھولی جائیں گی یہ بھی آپ سمجھ لیجے چاندنی چوک کے بھاگیرت پیلس سے انڈیا ٹی وی ریپورٹر جتن شرما نے اسی پر ایک ریپورٹ تیار کیے دیکھئے آپ اسے ڈلی میں سوموار سے آڈ ایوین کے حساب سے مارکٹ کھولیں گی جس کو لے کر مارکٹس میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس وقت ہم موجود ہیں چاندنی چوک کی بھاگیرت پیلس مارکٹ میں اس مارکٹ میں ایک اور دو ان نمبروں کے حساب سے جو دکان ہے وہ کھولی جائیں گے اور آپ دیکھیں گے اور نمبر کی دکانے کھولیں گی اور ایوین نمبر والے دن ایوین نمبر کی دکانے کھولیں گی حالانکہ اس مارکنگ کو کرنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایم سیڈی نمبر کے حساب سے جو دلی کی چاندنی چوک مارکٹ ہے وہ اوپن نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایک ہی نمبر پہ لگ بگ چالیس دکانے ہیں تو ان چالیس دکانوں کو ایک ساتھ کھول پانا سمبب نہیں ہوگا اس کے چلتے آپ دیکھیں گے کہ دکانوں کے شٹر پر ایک اور دو نمبر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے ساتھ ہی سینٹائز بھی اس پوری مارکٹ کو کیا جا رہا ہے کیونکہ کافی دنوں سے جو لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں یہ مارکٹ بند تھی تو اب سینٹائز بھی اس مارکٹ کو کیا جا رہا ہے تاکہ جب سومبار سے یہ دکانے کھولے لوگ جب یہاں پر پہنچے تو ان کی سیفٹی کو لے کر تمام قدم یہاں پر اٹھائے جا رہا ہے کچھ مارکٹ آسوسیشن کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر کل سے مارکٹ پھر سے کھل رہی ہے کس طریقے کی تیاری کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کی نمبرز بھی آپ یہاں پر لکھ رہے ہیں تو ایم سیڈی نمبر سے کیا پریشانی ہو رہی ہے دکان کھولنے میں ایکشلی ایم سیڈی نمبر کے حساب سے اگر ہم کریں تو ایک ایک بیلڈنگ میں پچاس پچاس سو سو تک دکانے ہیں تو اگر سو دکانے پچاس دکانے ایک ساتھ کھل جاتی ہیں تو ہمارا سوشل ڈسٹینسنگ کا جو مقصد ہے وہ ادھورہ رہ جائے گا نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ